بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فیصلہ کیا ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمون خان کی زیر صدار سوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں قبائلی اجلاع کے لیے سہتکار سکیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وفاق سے اس سکیم کے فنس کی منتقلی سکیم کو جاری رکھنے کے لیے ضروری انتظامات کیے جائیں گے امریکی شہر شکاہو کے قریب 4 جولائی کی یومیزادی کی پریٹ کے دوران چھے افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا برطانوی نشریاتی بی بی سی کے مطابق شکاہو کے مضافات میں واقع ہائی لینڈ پارک میں یومیزادی کی پریڈ میں پائرنگ سے چھے افراد ہلاک ہو گئے جبکہ تقریباً چوبیس افراد کو زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا شکاہو کے میر کا کہنا ہے کہ ایف بی آئی سمیت دیگر ایجنسیاں مقام حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں صورتحال ابھی کشیدہ ہے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے سیکیورٹی حکام کے مطابق کسی مشتوہ شخص کو ابھی تک حراست میں نہیں لیا گیا تاہم فائرنگ کے واقعے کے بعد ایک رائفل قبضے میں لی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق گورنر سیندی مران اسماعیل کی جانب سے سولر پینلز خریدنے کے حوالے سے لگائے گئے الزام پر شریف گروپا کمپنیز کا بیان سامنے آ گیا شریف گروپا کمپنیز کا کہنا ہے کہ امران اسماعیل کا وزیراعظم کے بیٹے سولیمان شہباز پر الزام اور بے بنیاد ہے سابق گورنر سیند نے شہباز شریف کے بیٹے سے معافی نہ مانگی تو قانونی کارروائی کی جائے گی بیان میں وزید کہا گیا ہے کہ سولیمان شہباز کا سولر پینلز کا کوئی کارروبار نہیں ان کی کسی کمپنی کا بھی سولر پینلز کی درامر یا ایسے کسی کارروبار سے کوئی واسطہ نہیں محکمہ موسمیات نے شہر میں آج گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابع شہر کے بیشتر حصوں میں اس وقت مطلع برالود ہے اور بارش برسانے والا سسٹم موجود ہے لہٰذا آج شام یا رات گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ کراچی میں شمال مشرق سے ہلکی رفتار سے ہوایں چل رہی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب نواسی فیصد ہے محکمہ موسمیات کے مطابع شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگریڈ ریکارڈ کیا گیا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز